اور پھر یہ انسان بھی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں جس طرح جانور ریٹائرڈ ہو جاتا ہے کہ دودھ دینے والے جانور سے دودھ لیا اور جب دودھ دینے کے قابل نہ رہا تو اس جانور کو قصائے کے حوالے کیا کہ لو جی تم اس کا اس کو بینجو کہ وہ کاتے گا اس کے چکڑے کر کے بینج دے گا میرے دوستو بزرگو جب انسان بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری ذات سے جس کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے میں اسی کے لیے پیدا کیا گیا تھا خدا کی قسم اے سے انسان بھی جب ان کی ذات سے منفات ملنی ختم ہو جاتی ہے اور ان کی ذات سے دوسروں کا فائدہ پہنچنا ختم ہو جاتا ہے یہ بھی غیروں کے اس طرح حوالے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ان کی ٹکے بوٹیاں کرتے ہیں پھر یہ ضائع ہوتے ہیں میرے دوستو بزرگو ہمیں اپنے سرمایے کو جو اللہ کے جسے ملا ہوا ہے اس کو نبیوالی محنت پر استعمال کرنا ہے وہ کیا محنت ہے وہ محنت ہے تعمرون بالمعروف وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا اور اللہ کے ذات پر ایمان لانا یہ اس امت کا کام ہے یہ اس امت کا مقصد حیات ہے اسی کام کے لئے اس امت کو بھیجا گیا ہے لیکن یہ کا کام ہو رہا ہے ابھی ہمارا اس کام کے بارے میں ہماری اس کام کے بارے مختلف رائے ہیں مختلف خیالات ہیں کوئی یہ کہے گا نہیں بھلا کام ہے اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں بھلا کام ہے تو بھلا ہی کے کام تو بہت سے ہیں کیا تبلیغ کر لو دعوت کا کام کر لو یا کوئی اور کام کر لو کام بہت سے ہیں کرنے کے کسی عطیم کا کام ہے اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں بھلا کام ہے تو بھلا ہی کے کام تو بہت سے ہیں کیا تبلیغ کر لو دعوت کا کام کر لو یا کوئی اور کام کر لو کام بہت سے ہیں کرنے کے کسی عطیم کا سر پہ ہاتھ پھیر دو یہ بھلا ہی کا کام ہے کسی ننگے کو کپڑا پہنا دو یہ بھی بھلا ہی کا کام ہے کسی بھکے کو کھانا کھرا دو یہ بھی بھلا ہی کا کام ہے یتیم خانے کھلوا دو مسجدے بنوا دو یہ بھی بھلا ہی کے کام ہے بھلا ہی کے کام تو بہت سے ہیں کرنے کے میرے بھائیو دوستو بزرگو جس طرح ایک امتی بحیثیت کلنہ الہ الا اللہ کے اقرار کرنے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے اور اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنے کے اعتبار سے جس طرح یہ ہے لیکن اسی طرح اس کے ذمہ نبوت والا کام ہے صرف اتنا کہہ دینا کہ میں چند لوگوں کرنے کا کام ہے یہ کسی جماعت کا نام ہے جس نے کرمہ الہ الا اللہ کہا ہے اس کے ذمہ دعوت الاللہ کی محنت ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلانا اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذات کا تعارف کرانا جس نے لا الہ الا اللہ آپ کی زبان سے کہا ہے بندگی کا اقرار کیا ہے اور وہ بندگی کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ کا امتی ہے بحیثیت امتی ہونے اور بحیثیت بندہ ہونے کیونکہ ان دو حیثیتوں کے اعتبار سے اس کے ذمہ دعوت الاللہ کی محنت ہے کسی جماعت کا کام نہیں بلکہ یہاں تک میں تو آرش کر دوں کہ اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ محلیہ صاحب کا کام ہے کہ جی ایک بزرگ نے کام شروع کیا ہے یہ محلیہ صاحب کا کام بھی نہیں ہے یہ محلیہ صاحب ہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ تھے وہ نے کام شروع کیا یہ نہیں نبوت والا کام ہے اللہ کے بدلوں کا دعسی جوڑنا ہر نبی کا کام رہا ہے تو یہ اللہ تعالی نے قیامت تک کے لئے یہ کام اس امت کے حوالے کیا ہے کام امت کے حوالے کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخر نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا جو کام تھا آپ سے پہ نبیوں کا جو کام تھا وہ کام امت کے سپرد ہوا امت کے حوالے ہوا یہ نبیوں سے نہیں کہا جا رہا یہ امت سے اس امت سے کہا جا رہا ہے امت موجودہ سے کہ یہ تمہارا کام ہے تو ایک ایک امتی کے ذمہ یہ کام ہے اور کام کس کا ہے لیکن تمام انبیاء علیہ وسلم کی محنت کا خلاصہ تمام انبیاء علیہ وسلم کی بیست کا مقصد اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جوڑنا میرے دوستو بزرگو جتنا خدا کا نظام پھیلا ہوا زمین آسمان کے درمیان اس سب سے استفادہ کرنے کا راستہ ہی دعوت والی محنت ہے تاجی اپنی تجارت میں کاشکار اپنی زمیدارے میں ملازم اپنی ملازمت میں حاکر اپنی حکومت میں یہی نہیں بلکہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے اگر بارش کا طالب ہے تو بارش اگر صحد کا طالب ہے تو صحد اگر امن کا طالب ہے تو امن جو کچھ چاہے گا خلا کے خزانوں سے وہ دعوت الاللہ کی محنت کے بغیر خدا کے خزانوں سے استفادہ کری نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے خزانے دکھ رائے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سارے خزانوں کی سیر کرائی ہے اور یہ کہہ دیا کہ جو یہ خزانوں سے استفادہ کرے وہ یہ راستے اختیار کرے ایک راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی خزانوں سے کائنات کی ذریعے فائدہ حاصل کرنے کا اور ایک راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے خزانہ سے فائدہ لینے کا راستہ دعوت ہے اور جو کہیں کہ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے راستے وہ عام ہیں اس میں تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے بھئی جو اٹھ کے جاوے سے بٹھا دو اٹھ کے نہیں جاوے بھئی کیا شروع کیا ہے ماشاءاللہ ایسا جمع ہوا مجموعہ ہم نے کہیں دیکھا نہیں بھئی ایک مقصد ہے ایک بات ہے وہ بیان تقریر تو نہیں ہے کہ بہت سلی اب چلو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہمیں ہدایت کے طالب اس کے لئے شرط ہے کہ سننے کا حق ادا کریں یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یستمعون القول فیتبعون احسن اولئیک اللہ تعالیٰ ہداهم اللہ و اولئیک ہم علی الالباب کہ جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں وہ صحیح اور اچھا اتباع کرتے ہیں اور جو اتباع کرتے ہیں وہ ہرایت یافتہ ہوتے ہیں اور جو ہرایت پاتے ہیں اللہ نے ان کو اقل مند کہا ہے و اولئیک ہم علی الالباب وہ ہی اقل مند ہیں اسے میرے دو سبزوگو بات کو عظمت سے دھیان سے اور کرنے کے ارادے سے سنو شیطان لے جائے گا اٹھا اٹھا کر کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ آگے بڑھے اور یہ عمل کرے اسے اس کی کمر ٹوٹتی ہے اس لئے بات دھیان سے سنو جم کر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر امتی کی ذمہ یہ کام ہے دعوت الاللہ کا اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے امت دعوت کے علاوہ استفادہ نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزان نبیوں پر کھولے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے خزانوں کا وعدہ لے کر آتے ہیں اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اللہ کو تو نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ پہننا ہے نہ اڑنا ہے نہ بنانا ہے کچھ نہیں کرنا اس کی ذات تو ان سارے تقادر سے بھالہ تر ہے لیکن یہ جو کچھ کارخانہ بنایا ہے یہ انسان کے لئے بنایا ہے جو کچھ یہاں بنایا ہے وہ یہاں اور جو کچھ آخرت میں بنایا ہے وہ وہاں اس کو اس طرح سمجھو کہ ایک باپ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے پر اللہ کے خزانت و استفادے کا جو راستہ ہے وہ عالف کر رہا کہ باپ ہے باپ کا ایک بیٹا ہے کسی آدمی کا ایک بیٹا ہے ایک بیٹا اور اس سے اس کو بہت محبت ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں کوئی لڑکی نہیں کوئی بھائی نہیں کوئی چیزتایا نہیں کچھ نہیں اس بچے کا صرف ایک بیٹا ہے اور باپ بڑا مالدار ہے باپ بڑا مالدار ہے کارخانی بھی لگائے ہوئے ہیں زمینیں بھی ہیں وہ سرمایہ داری کے نقصے بہت ہیں اور نقص بہت ہے بہت کچھ مال اس کے پاس ہے ایک بیٹا ہے وہ بیٹا کہیں گم ہو گیا باپ سے بیٹا کہیں باپ سے گم ہو گیا بہت تلاش کیا اس کو نہیں ملا کوششیں ہوتی ہیں کسی کا بیٹا گم ہو جاتا ہے اخباروں میں بھی شاہد دیتا ہے پروشیوں سے بھی کہتا ہے تعلق والوں سے بھی کہتا ہے کہیں دیکھو تو بتلا دینا اس نے اپنے پروشی سے کہا کہ اگر آپ میرے بیٹے کو کہیں دیکھیں تو مجھ سے پہنچا دیں اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے میرے بیٹے کو مجھ سے پہنچا دیا تو میں اتنا اتنا مال اور فلا فلا سامان اور فلا فلا دکان وہ آپ کے نام کر دوں گا انعامات رکھے جاتے ہیں کہ ہمارا بچے کو کوئی پہنچا دے ہم اس کو ایک لاکھ دیں گے یہ ہوتا ہے نہیں اے سمجھ میں آ رہی بات کیوں بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہیں دی ہم اتنا اتنا انام رکھا ہے ہم نے ہمارے بیٹے کو ہم تک پہنچا دوں اگر اس پڑوسی کو اس کا بیٹا کشی صوبے میں نظر آ جاوے پھرتا ہوا وہاں اس کو دیکھیں ملے پہچان لے اور اسے خبر ہے کہ اس باپ کا بیٹا ہے اور جو اس سے وعدے کیے گئے ہیں اس کو بھی اس وعدوں کی بھی اس کو خبر ہے لیکن یہ اس بیٹے کو وہاں مل کر دیکھ کر چھوڑ کر آ جا رہے لاکھ باپ کے حوالے نہ کرے اس کو سجھ بتاؤ جب یہ آکھ باپ کو بتلائے گا اس باپ پہ کیا گزرے گی کہ میرے مرتے ہی اس سارے کار خان